بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر جعوید اپنی فارمولا سیریز کے پارٹ فورٹین نائن سے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ میں اپنے یوٹیوب چینل فیزیکس بائی ڈاکٹر جعوید سے آپ سے مخاطب ہوں تو آج ہم اس کے اندر جو آرٹیکل پڑھیں گے وہ ہے فیڈ بیک ان ایمپلی فائز تو فیڈ بیک جو لفظ ہے اس کا مین میننگ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ ایمپلی فائز میں کیوں استعمال ہوتا ہے اس کا کونسپٹ کیا ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور اسے کسی پریکٹیگل ایمپلی فائر کے سرکٹ میں ہم کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا سارا ٹاپک اس کے اوپر ہوگا تو الیکٹرونک سرکٹس جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم اپنی پرفارمنس کو سیکریفائز کرنے کے لیے کسی ایک ایریا میں پرفارمنس کو سیکریفائز کرتے ہیں کسی ایک ایریا میں اور دوسرے کے اندر پرفارمنس کو بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی یہ ایریا ہے کوئی یہاں ہم اپنی پرفارمنس کو ڈکریز کریں گے اسے سیکریفائز کریں گے اور یہاں ہم اپنی پرفارمنس کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس طریقے کو عام طور پر ہم trade off کا نام جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ یہ trade off ہے اور اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ ہم negative feedback کا استعمال کرتے ہیں تو feedback کا مطلب کیا ہے کہ کوئی little signal must be fed back to input from the output یعنی output سے جب آپ input کو کچھ feedback کرتے ہیں کوئی signal یعنی یہ input ہے یہ output ہے تو آپ کو جو output مل رہا ہے آپ اس سے واپس as an input جو ہے نا وہ کوئی feedback لیتے ہو کوئی signal آپ واپس لے کر آتے تو اسے ہم feedback کہیں گے feedback دو طرح کا ہوتا ہے ایک positive feedback ہوگا اور ایک negative feedback ہوگا تو positive feedback جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور negative feedback جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ negative feedback کو استعمال کیا جاتا ہے جو positive feedback ہے اس کے کچھ نقصانات ہیں سب سے اس کا جو سب سے بہتر جو ہمیں اس کا بنتا ہے کہ ہمارا جو circuit ہے نا وہ ایک oscillator ضرور بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ it is the only advantage of positive feedback because this is one condition for the amplifier to be work as an oscillator لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو stability ہے ہمارے circuit کی وہ decrease ہو جاتی ہے کیونکہ gain اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا circuit ہے اس کی stability میں فرق پڑ جاتا ہے mean the stability of the circuit will be reduced or decrease with the increase in gain جو gain آپ نے increase کر لیا positive feedback کے ذریعے اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ stability of the circuit decrease ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو bandwidth ہے وہ بھی decrease ہو جاتی ہے with the increase in gain تو یہ اور ساتھ میں جو ہے number last number پہ میں لکھوں گا کہ جو distortion ہے وہ زیادہ بڑ جاتی ہے تو یہ نقصانات ہیں ہمارے پاس ایک دو تین چار قسم کے نقصانات ہیں positive feedback کے لہٰذا زیادہ تر جو لوگ ہیں ہم زیادہ تر negative feedback کو استعمال کرتے ہیں تو اس trade off کے لیے ہم کیا کریں گے ہم extra gain جو ہے نا ہم اس کو use کریں گے build up کریں گے اور پھر وہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ ہم واپس لے کر آئیں گے یعنی کیا کرنا ہے ہمیں اس میں negative feedback کے لیے ایک دور reduce ہونی چاہیے ہماری distortion یعنی reduced ڈسٹورشن ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو gain ہے اسے stable ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو bandwidth ہے یہ بھی greater ہونی چاہیے اور اگر یہ greater نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ positive feedback آپ استعمال کر رہے ہیں تو bandwidth greater ہو جاتی ہے when you use negative feedback اور اسی طرح آپ نے amplifier کی input اور output resistances کو بھی change کرنا ہے amplifier کی input اور output جو resistance ہے اسے بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کے اندر تو جب ہم use کرتے ہیں solid state devices جب ہم use کرتے ہیں تو اور یا پھر اور ہم کہتے ہیں جی integrated circuits جب ہم use کرتے ہیں تو we find that the price paid for the additional gain is relatively low یعنی جو ہم additional gain حاصل کرتے ہیں اس کی وہ بڑا سستہ پڑتا ہے پھر ہمیں ان کے اندر negative feedback جو ہے ہمارا it is actually makes our amplifies nearly precise and ideal تو یہ وجوہات ہیں جن کی base پر ہم نے feedback negative feedback کو استعمال کرنا ہوتے ہیں تو negative feedback جو ہے that is actually an old and fundamental process ایک پڑھانا طریقہ کار ہے ہمارا جس کو ہم use کرتے ہیں اور بہت سارے fields کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں that output output response جو ہے ہمارے system کا that will be more nearly correspond to the input signal لہذا ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں we compare ہم comparison کرتے ہیں comparison ہم نے کس کا کرمہ output without optical feedback of the difference between actual and the desired تو اس چیزوں کے لیے پھر ہم نے جو difference دیکھنا ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے اور reduce دیتے ہیں like the input یعنی اسی طرح کا output جس طرح کا input ہے ہمیں ملنا چاہیے تو یہاں پر میں بنا رہا ہوں ایک common emitter amplifier join اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ feedback کیسے دے سکتے ہیں تو جو circuit ہے ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح کا ہے یعنی یہ آپ کے پاس ایک امیٹر ہو گیا یہ امیٹر ہے امیٹر کے ساتھ ہم نے resistance لگائی ہوئی ہے یہاں ہم نے اس کو گراؤنڈ کر دینا اس کے ساتھ یہاں ایک capacitor ہوگا جو ہم نے اس کو یہاں لگا دیا یہ بھی ظاہر لگے گراؤنڈ ہوگا اس کو bypass capacitor کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہماری input base ہے transistor اور یہاں بھی ہم نے ایک capacitor لگا دیا یہاں پہ ہمیں v i چاہیے ساتھ ہی یہاں ایک resistance بھی لگی ہوتی ہے جس کو ہم r v کا نام دیتے ہیں اور یہاں یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے یہ ریزسٹنس ہے ہمارے پاس r تو یہاں پر آپ output مل رہا ہے یہ output ہے جو مل رہا ہے اس positive اور negative کے ساتھ یہ آپ output یہاں پر مل رہا ہے اب یہاں v cc سپلائی ہوتی ہے اور یہ resistance r بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے اس resistance کو r e کا نام دے سکتے ہیں یہ c e ہے یہ بھی ایک عدد جو ہے وہ capacitor جو وہ لگا جا سکتے ہے یہ ایک ہمارا amplified circuit ہے اب یہاں پر سے یہ ہے positive output اور یہ output دے کیسا رہا ہے اگر آپ اس کو دے رہے ہیں like this تو یہاں آپ کو inverted with the face shift of 180 degree چیز مل رہی so a portion of the v not should be transmitted back to the input اور اس کی جگہ ہے لانے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ ایک عدد لگائیں گے آپ capacitor اور اس کے ساتھ ایک resistance لگائیں گے اور پھر اس کو یہاں پہ لگا دی یہ جو circuit میں نے اتنا لگایا ہے جس کے اندر ایک rf resistance اور ایک cf capacitor جو میں لگا ہے this is called beta network اس کو beta network کہیں گے یہ feedback network ہے جو output سے تھوڑا سا input جو ہے اس کا حصہ واپس input کو لا کر دے رہے اور پھر جو ہے وہ بھی کو مل رہے تو یہ چیز ہے یہ ہم نے یہاں دیکھ نی ہے it means a portion of the v out is transmitted back to the input circuit through this resistance rf اور یہ جو rf ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ because of the 180 degree phase shift in the common emitter amplifier یہ جو ہے یہ common emitter amplifier ہے the voltage fed back as vf یعنی جو یہاں سے voltage واپس آرہے ہیں ہم ان کا نام vf رکھیں گے vf ہم دے رہے ہیں input کو جا کر and it will be compared with and subtracted from the input voltage تو difference جو ہوگا نا جو difference ہوگا v-i کا اور vf کا وہ amplifier کی input بنے گی پھر جو ہمیں output یہاں ملے گا وہ output جو ہوگا وہ output ایک distortion اس میں نہیں ہوگی اس کے اندر gain stability ہوگی اور اس کی bandwidth بہتر ہوگی تو یہ چیزیں ہم نے اس کے اندر use کرنی ہے اب ہم ایک circuit اور بناتے ہیں یہاں پر اس کو understand کرنے کے لیے یہ feedback اس کے اندر box amplifier کے اندر black box amplifier کے اندر ہم use کریں گے تو یہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک amplifier بنا رہا ہوں یہ اس کی output ہے میں اس کو v out dash کہہ دیتا ہوں اور اس کو میں لا رہا ہوں یہ input دی یہ v i dash ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ feedback لینا ہے تو feedback کے لیے یہ beta network ہو گیا یہ سے میں vf جیسے ہم نے پہلے کہ vf is the voltage جو کہ beta network دے رہا کر پھر اس v i dash کو اور یہ پیچھے سے voltage آ رہے ہوں v s source سے آ رہے that is a mixing point تو یہ 2 ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ v s اور vf کو اکٹھا کر گیا پھر v i bنا کر آگے دے رہے جیسے ہم نے پہلے کہ v s اور v f ان کا difference جو ہوگا amplifier کا input بنے گا اور پھر آگے جا کے نمبر 3 کے اوپر ہمیں amplifier system کا gain کتنا ہے تو gain میں one پہلی اور تیسری port کو اگر آپ دیکھو گے تو یہ a gain ہم رکھیں گے جو v out dash over vs ہے یہ v out dash اور یہ vs اس کو voltage gain بولیں گے output voltage over input voltage that is the voltage gain اسی طرح اگر آپ 2 to 3 کا دیکھیں یعنی یہ تو تھا 1 to 3 کا اگر میں 2 port سے 3 port کی طرف آ جاؤ تو میرے پاس gain ہے وہ بن رہا ہے v out dash over p i dash یعنی یہ 2 port اور 3 port کا output ہے یہ اس کا input ہے خاز less ton amplifier gain gain وہ یہ ہے a جس کو ہم بولتے ہیں تو اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ the output is sampled by the beta network and the result vf جو ہے یعنی vf ہے اب یہ کس طرح مل رہا vf is actually beta times v not dash ہو گا یعنی یہ کیا مطلب ہے اور ہم کہیں output is sampled by the beta network and the result vf is subtracted from the input جو input سے اس کو subtract کرنا پڑے گا پھر جا کر ہمیں indicated ہوں گی ان کی priorities اور وہاں سے پھرامین کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں beta جو ہے it should be less than unity and the beta circuit is designed to produce zero phase shift یعنی یہ ایسا system ہوگا جو کہ phase کو نہیں بدلے گا phase کو وہی رہنے دے گا تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے in the operating frequency range تو resistance voltage divider جو ہے نا یہاں پر جو rf rv ہم نے پیچھے circuit میں لگایا تھا جو last time figure بنائی تھی اس کے اندر ہم نے اس کو دیکھا تھا اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو v i ڈیش ہے میں نے کہا کہ it should be the difference of the vs minus vf اور جو vf ہے وہ تو اس کے equal ہے یہاں اس کی value کو put up کیا جا سکتا ہے تو یہ آجائے گا vs minus beta times v out dash یہ v i ڈیش کی value آگے اب آپ کو یہاں پر یہ equal نظر آ رہی ہے میں اگر یوں کروں کہ اس کو یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں a v i ڈیش is equal to v out ڈیش ہے تو میں یہاں ایک سے دونوں طرف multiply کر دیتا ہوں یہ بن گیا a v i ڈیش is equal to a into v s minus beta v out ڈیش اور یہ سارا کچھ کس کے برابر ہے obviously v out ڈیش کے equal ہے میں اس کو اندر multiply کرنے جا رہا ہوں یعنی یہ v out ڈیش جو ہوگا یہ برابر آ جائے g a v s minus a beta v out ڈیش اب v out ڈیش یہ اور یہ ان دونوں کو میں نے اکٹھا کر دینا ہے اور وہاں سے میں ان کو common لوں گا common لے جب ہم calculation کر لیں گے تو ہمارے پاس جو result ہے وہ کس طرح آئے گا result ہمارے پاس کچھ ایسا آ جائے جب میں لے جاؤں گا تو یہ positive ہو جائے گا it should be equal to a vs تو یہ ہے we find the gain from port 1 to port 3 یہ port 1 سے port 3 کا ہے vs port 1 پہ تھا v out port 3 کے اوپر ہے لہٰذا یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ relation ہم نے لکھا 1 a dash جو 1 to port 3 کا v out dash over vs good تو یہاں سے آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ آپ نکال لیں v out کی value نکال لیں یہاں سے تاکہ اس کے اندر ہم put کر سکیں تو v out کی value کتنی آ رہی ہے a vs over 1 plus a beta آ رہی ہے na تو میں v out کی جگہ پہ لکھ رہا ہوں a vs over 1 plus a beta اور ساتھ میں یہاں vs بھی تو ہے یہ vs cancel ہو جائے گا to a dash kis kis آ گیا a over 1 plus a beta آ گیا یہاں سے joh equation آپ لکھ سکتے ہیں وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ a over a dash joh ہے this is equal to 1 plus a beta یہ equation بھی یہاں سے derive کی جا سکتی ہے اب آپ ذرا اس پر غور کر لیں کہ it is the fundamental equation of the field by expressing the closed loop gain a dash یہ closed loop gain ہے کیونکہ ہم نے output سے input کو ایک راستہ دیا through beta network تاکہ ہم loop بنا کر وہاں تک پہنچ سکیں اور یہ depend کس پہ کر رہے internal gain this is the internal gain a feedback factor beta یعنی یہ internal gain اور feedback factor beta پہ depend کر رہے اب اسی equation کو دیکھ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پہلے vf feedback voltage vf تھے وہ ہم نے present کی تھے input circuit کو in a subtractive fashion ہم نے اس کو لے کر گئے تھے نا تو denominator پر جو ہمارے پاس 1 plus a beta ہے یہ سارا چونکہ ہم اس should be greater than when اگر یہ greater ہے تو یہ والا جو a ڈیش ہے نا یہ less ہوگا a سے اور gain of the system with the feedback is less than the internal amplifier gain اس سے less ہوگا تو gain جو ہے thus gain is sacrificed with the negative feedback تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم trade off کرتے ہیں trade off کا دوسری طرف بہتری آئے گی تو بہتری کیسے آئے گی کہ اگر ہم a کو negative فرض کر لیں کہ یہاں a ہی negative ہے فرض یہ چلے ایک اور بات میرے ذہن میں آگئی میں بتاتا جاؤ ایس negative as in the common amplifier amplifier تو پھر ہم اس vf کو ہی reverse کر لیں گے from the beta network اور result کس میں آئے گا in a positive way beta اس کے اندر جو ہے نا یہ positive result ہو جائے گا لہٰذا ہم negative feedback کو retain رکھیں گے اور ہمارے پاس relation جو تو یہ چیز ہم نے اس کے اندر دیکھ دینی ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح amplifier جو ہے then becomes a generator of the signals when such action is wanted تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارا جو system ہے جو circuit ہے وہ ایک oscillator بن سکتا ہے اور oscillator کو ہم نے آگے فردر ہم study کریں گے تو یہاں جب بھی میں اس ثاری measurement کو db کے اندر لکھتا ہوں تو پھر میں نے اس کو db of feedback جو ہوگا وہ کیسے لکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 20 log of a over a dash آنے کبھی ہم نے یہاں پہ سکھنا لکھا تھا وہ کیا تھا a over a dash تھا it should be equal to one plus a beta یہ لکھا ہوا تھا تو میں اس کی جگہ پر کیا لکھوں گا 20 log of one plus a beta جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح ہم اس چیز کو میں نے پھر بعد میں ایک اور ایک ایک لکھی تھی یہ لکھی ہے یہ اس طرح سے یہ آ سکتی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کو چیز لکھ دی اب جو ایک وی ہم نے پہلے use کی تھی اگر آپ ان کو غور سے دیکھ لیں کہ v out dash کو میں لکھا تھا a dash vs پھر v out dash ہمارے پاس a vi dash کے equal آتا اگر میں ان دونوں کو divide کر لوں تو میرے پاس vs ki value آ جائے گی اور وہ کتنی آئے گی a over a dash vi dash بنے گی اور جب میں values place کروں گا اس a dash ki value جو یہاں پر نکال سکتے ہیں تو وہ پھر آ جائے 1 plus a beta into vi dash اس کا مطلب ہوگا جو system کی input ہے it must be 1 plus a beta یہ system کی input ہونی چاہیے اور یہ جو input ہوگی it should be greater than the amplifier input وہ amplifier input تھی اس سے زیادہ ہونا چاہیے add port 2 2 یعنی second port اس کے اوپر ایسا ہونا چاہیے تو ہم negative feedback کو efficiently استعمال اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کے کچھ questions ہیں تو وہ آپ مجھے message کر سکتے ہیں میں ان questions کا answer دینا بہت اچھا پسند کروں گا اور next part number 50 جو میں لے کروں گا آپ کے لیے اس تب تک کے لیے ڈاکٹر جاویز کو یوٹیوب چینل فیزکس بائی ڈاکٹر جاویز اجازت اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا